السلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل عامے سے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ زوار بھائی دو چیزیں باتیں جو ہیں آپ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہو کہ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کیا سٹی جو سکس جنریشن آئی ہے یہ پاکستان میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی اور دوسرا جو آپ کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ہمیں الٹس 1.6 لینی چاہیے یارس 1.5 لینی چاہیے یا پھر ہمیں سٹی کا جو 1.5 ٹاپ آف دا لائن ویریانٹ ہے وہ لینا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ان دو سوالوں کے جواب دوں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی چی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے زوار موٹرز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے نشان کو ضرور انٹر کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو آپ بات سٹارٹ کرتے ہیں کیا سٹی پاکستان کے اندر جس پرائس ٹیگ میں لانچ ہوئی ہے یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہم پاکستان کے اندر پاکستانی یوزر کے مائنڈ کو چیک کریں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر برینڈ چلتا ہے لوگ برینڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور سیل ویڈیو کو دیکھتے ہیں اگر کسی گاڑی کے اندر آپ کو زیرو فیچر نظر آئیں اس کے اندر مٹیریل اچھا نہ ہو سیل ویڈیو اچھی ہو تو ہم جا کر چپ کر کے وہ گاڑی لے لیتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو جو ہمارا ایک مائنڈ سائٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے تو میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہنڈا سٹی کی ہم پرائس ٹیک کی بات کریں تو بہت زیادہ ہے اگر سیون جنریشن ہوتی تو گزارہ بھائی چل جاتا لیکن سکس جنریشن گاڑی اور وہ بھی اگر ہم اس کی بات کریں جو اس کی آؤٹ لک ہے تو اس میں کوئی اتنا بڑا فرق بھی نہیں آئے اگر آپ پرانی سٹی کے ساتھ اس کو کمپیر کریں تو کوئی اتنا بڑا آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا بہرحال برینڈ ہے جی لوگوں نے بکنگ کرائی میری اطلاع کے مطابق کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ کوئی اگزیکٹ فگر میں نہیں بتا رہا کہ جی بیس ہزار یونٹ کی بکنگ ہو چکی ہے اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ بارہ لاکھ میں بکنگ ہو رہی ہے اور گاڑی آپ کو مارچ میں ملے گی تو بھائی کامیاب ہوگی لیکن یہ گاڑی جو ان کا ون پین فائیو ٹاپ آف دلائن ویریانٹ ہے اس کو لینے سے پہلے یوزر ضرور سوچے گا کیا سوچے گا وہ میں آپ کو یوزر کی سوچ بتاتا ہوں اور میری سوچ بھی یہی ہے ہو سکتے ہیں کچھ لوگ میری سوچ سے یا ان یوزر کی سوچ سے اتفاق نہ کریں مطلب کہ اب میں آپ کے اس سوال کی طرف آ رہا ہوں جو آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یار ہم ون پین فائیو سٹی ٹاپ آف دلائن ویریانٹ لیں یا پھر ہم جو ہے یارس ٹاپ آف دلائن ویریانٹ لیں یا پھر ہم الٹس ون پین سکس لیں یہ تین گاڑیاں اگر آپ کے مائنڈ میں ہیں اور آپ لینے کا سوچ رہے ہیں تو بھائی آپ کے اس سوال کا جو ہے میں انشاءاللہ تعالی جو مشورہ ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے جو ریالٹی ہوگی وہ میں آپ کو بتا ہوں گا دیکھیں آپ ان برینڈ میں سے کسی کی بھی گاڑی لیں گے میرے پوکٹ میں دس روپے بھی نہیں جانے میرے پوکٹ میں دس روپے بھی نہیں آنے جانے نہیں آنے تو بھائی مشورہ جو ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے یہاں پر اکتیس لاک چوہتر ہزار روپے کی انوائی سے ہے ہنڈا سٹی ٹاپ آف دا لائن ویریانٹ اور اس کے اندر جو ہے میں آپ کو جو فائلر نان فائلر ٹیکس ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں اکتیس چوہتر تو ہوگی اس کی فیکٹری پرائس جو ٹاپ آف دا لائن ویریانٹ ہے ہنڈا سٹی کا ون پینٹ فائی میں اگر آپ لوگ فائلر ہو تو آپ کی جو بکنگ ہوگی وہ ہوگی بتیس لاک چوبیس ہزار روپے کی اگر آپ لوگ نان فائلر ہو تو آپ کی بکنگ ہوگی بتیس لاک چوہتر ہزار روپے کی سمجھ آگئی ہے یہ میں ٹاپ آف دا لائن ویریانٹ کی بات کر گیا ہوں جو ہنڈا سٹی سکس جنریشن ہے اب ہم آ جاتے ہیں الٹس کی طرف کیونکہ میں آپ کو آج جو ہے جو گاڑی ریکمینٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی میرے بتائے ہوئے بات سے اگر آپ لوگ گاڑی لوگے تو مجھے دعائیں ضرور کرو گے اب ہم الٹس کے بارے میں آ جاتے ہیں پاکستان میں اگر ہم ٹویٹا کی بات کریں تو نمبر ون پر ہے اور الٹس تین تیس لاکھ تین تیس ہزار روپے کی ہے فائلر کے لیے اور نان فائلر کے لیے ہے تین تیس لاکھ تیراسی ہزار روپے کی یہ گاڑی آپ کی بک ہو جائے گی اب اگر آپ لوگ سٹی کو بک کراتے ہو تو سٹی آپ کو تقریباً مارچ میں جا ملے گی بارہ یا تیرہ لاکھ روپے میں وہ بکنگ کرا رہے ہیں اور الٹس آپ کو تقریباً یہ بھی تین سے چار ماہ بعد مل جائے گا اب یہاں پر آپ لوگ خود سوچیں کہ دونوں گاڑیوں کی پرائس میں کو بڑا گیپ نہیں ہے دلکل چھوٹا سا گیپ ہے آپ تھوڑے سے پیسے اور ایڈ کریں اور چپ کر کے آپ الٹس 1.6 بک کروا لیں اب آپ لوگ سوچو گے کہ یار آپ میں یہ کیوں مشورہ دے رہے ہیں یار جو ٹویٹا کی کرولا میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں لا جواب ہے میں فین کرولا ٹویٹا کی جتنی بھی کرولا گاڑیاں تھی جی ایل ای ایکس ایل ای تھی آپ دیکھیں یا اس سے پہلے بھی جو ان کی پرانی شیپ تھی آپ جی ایل ای سات موڈل میں چلے جائیں نو دس گیارہ میں چلے جائیں اس کے بعد جو چودہ میں نیو شیپ انہوں نے جو ہے لانچ کی تھی اور پھر انہوں نے جا کر بیس میں سکیپ کر کے یارس دے دی تھی تو بھئی سب گاڑیاں لا جواب ہیں اور آپ لوگ یارس 1.5 بھی لے سکتے ہو لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس تین آپشن ہیں ہنڈا سیٹی 1.5 یارس 1.5 اور الٹس 1.6 تو آپ یارس کو بھی سکیپ کر دیں یارس بھی ٹویٹا کا برینڈ ہے اگر میں ٹویٹا کے حق میں ہوں تو میں آپ کو کہتا ہے کہ یار آپ یارس لے لو تو بھائی آپ لوگ کیا کریں الٹس لے لو الٹس کا میں آپ کو کیوں مشورہ دے رہا ہوں یار جو ٹویٹا کی کرولا سیریل میں ان کو آپ پہاڑی علاقے میں بھی چلا سکتے ہو ان کو آپ کھڑے والے روڈز میں بھی چلا سکتے ہو ان کو آپ کارپیڈ روڈز پر تو چلیں گی مطلب کہ ان کا ایک تو آپ کو مکینک پورے پاکستان میں ہر جگہ اور ٹویٹا کی گاڑی میں کہتا ہوں کہ آپ جنگل میں بھی ہونا تو وہاں پر بھی اگر خراب ہوگی تو کسی نہ کسی کے پاس اس کا پارٹس آپ کو ضرور مل جائے گا اور پارٹس بھی ہنڈا کی بنسبت ان کے سستے ہیں اگر میں ہنڈا کی بات کروں تو ہنڈا کی گاڑیاں کارپیڈ روڈز بگ سٹی کے لیے موٹر وے کے لیے تو ٹھیک ہیں یوں ہی یہ دہی علاقوں میں آتی ہیں کھڑ دو والے علاقوں میں تو ہمیں عجیب عجیب سی آوازیں سننے کو ملتی ہیں تو سو بات کی میں ایک بات کروں گا کہ آپ لوگ الٹس لوگ اگر آپ لوگ الٹس نہیں لینا چاہتے آپ یارس 1.5 کی طرف جانا چاہتے ہو تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جیل آئی کی جگہ انہوں نے یارس کو ریپلیس کیا تھا تو یارس جو گاڑی ہے بگ سٹی کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن چھوٹی سٹی کے لیے جہاں پر کھڑے وے غیرہ زیادہ ہیں تو سٹی اور اس میں کو زیادہ فرق نہیں رہے گا تو میں آپ کو بھارہل الٹس کا مشورہ دوں گا آپ دیکھیں پرائیس جو ہے اس میں اتنا زیادہ گیپ نہیں ہے تو آپ ایک اچھی مضبوط گاڑی کیوں نہ لے لو اور اب آپ کو ایکس بمپر میں ملے گی گاڑی کا سپر وائیڈ کلار آپ لے لو اس کے اندر آپ کو الائے ویل وغیرہ اور انڈری ایل سی ڈی وغیرہ سٹینڈر فیچر ملیں گے تو آپ لوگ چپ کر کے الٹس 1.6 لے لیں اب بات کرتے ہیں جو ان کے 1.2 آپ بات کرتے ہیں جو سٹی 1200 سی سی ہے جو سٹی 1200 سی سی گاڑی ہے میری بات لکھ لیں آپ لو اس میں آٹومیٹک وائیڈ تو بلکل میرے خیال سے لوگ کم بھک کریں کیونکہ جس بھی گاڑی کا انجن چھوٹا ہو اور وہ آٹومیٹک ٹرانس میشن میں ہو تو وہ گاڑی انڈر پاور ہوتی رہتی ہے ہاں جو 1.2 ان کا مینوال ہے وہ گاڑی جو ہے مارکیٹ کے اندر اس کی سیل ہوگی اور بات وہی گاڑی سیل ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ ہنڈا جو سٹی نیو آئی ہے جو بلکل ناکام ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہمارا مائنڈ جو ہے وہ برینڈ کے پیچھے بھاگتا ہے اور یہ جو ایک ریالٹی تھی میں نے آپ کو بتا دی اچھا اب آپ نے بھی بتانا ہے جو میں نے آپ کو باتیں الٹس کی طرف لے کر گیا ہوں کیا آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہو یا نہیں کرتے اور آپ لوگوں کے ایک اور سوال ہوتا ہے کہ زوار بھئی گاڑیوں کی جو پرائیسز ہیں جو جی ایس ٹی وغیرہ ختم ہوئی ہیں کیا مارکیٹ کے اندر آپ گاڑی ہیں جو اگر ہم لینے جائیں تو کوئی سستی ملیں گی یا پہلے والا آل ہے تو بھائی اس ٹوپک پر ایک ویڈیو بناوں گا آپ لوگ ویٹ کر لیں آج اس میں ایڈ کروں تو ہماری ویڈیو کی لیند بڑھ جائے گی تو دونوں باتیں آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے جو آج میں نے آپ کو باتیں بتائیں آپ اتفاق کرتے ہو یا نہیں اور آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو اس ٹیم پاکستان کے اندر جو گاڑیوں کی مارکیٹ ہے اس کی لیٹس اپ ڈیٹ کیا ہے تو آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے آج کی ویڈیو پسند آئی تھی اس کو لائک اور شیئر کرنا آپ اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ